پیار لاف کتی خوبصورت انبوتی ہے جس کا نام آتے ہی آپ نچانک ان خوابوں میں دون جاتے ہیں آپ کے سامنے ایک بہتی خوبصورت درش آ جاتا ہے پیار بڑی خوبصورت انبوتی ہے جس کے بینا آپ میں دنیا کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اور آج ہم جس انبوتی سے پیار کا نام لیتے ہیں لف کا نام لیتے ہیں کیا انسان ہونے کے ناتے آپ کو وہ اچھا لگتا ہے میرا مطلب ہے لب چہاد یہ لب چہاد کیا ہوتا ہے لیتے ہیں لب ہو جائے تو لب لب ہوتا ہے ایک کاٹ پیٹ کی بھاشا کیوں ہے میری بودھی میں تو کچھ سمجھتے ہی آتا شاید میں ان چیزوں سے انبھگیا ہوں شاید آپ سمجھ سکیں آج کل جو بشے چل رہا ہے ویڈیوز پہ نیوز پہ وہ لب چہادی ہے سکھوں کی جوان نابالک چھوٹی چھوٹی مانسوم لڑکیوں کو اٹھا کر زبردستی نکاح کروا دیا جاتا ہے آخر کی و واقعہ سی جدو ہویا اسی جاننا چاہاں مانگے کی آخر ادھن کی ہویا جدو اسی یونیورسٹری پہنچے ایچلی کافی لوگ انہیں فورس کیا تھا ریلیجن کنورٹ کرنے کے لیے کئی انہیں بولا کہ آپ اسلام قبول کر دو ہم ہمارے ساتھ نماز پڑھو تو پھر اس کے بعد لڑکا بھی آیا جس نے گلت اب آنے کی کوشش کی جان سے ماننے کی دمکی بھی دی تو ہم نے وی سی سے بات کی لیکن وی سی نے اس کے اگنس کوئی سٹکٹیکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے سیکنڈ جولائی کے انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا بٹ میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بازو آگ رکھ دی جیسے میری نیک پہ جو آنے والے مینس انسیڈنٹ تھا وہ بچ گیا کس نے حملہ کی تا کتے لگی ساتھ دخاؤں گے کوری یہ آم پہ لگی ایکچلی وہ نیک پہ آئے تھے لیکن آم پہ لگ گیا کس کس ہتھیارنا ہم لگی شاپ انسٹرومنٹ تھا میں نے وہ نہیں دیکھا لیکن وہ اچانک سائے بہا ایک پہ دو لڑکے ترم بدلن لی کیا جا رہا ہے کون نے ہو لو کون ہو لڑکی آنے کون ہو لڑکے نیڑا ہے تو اٹھے پرویشن کر رہے ہیں وہیں پہ ہمارے ساتھ ہی ہم سیم سمسٹر سیم برانچ کے تھے ویسی کو اس بارے میں ان فارم بھی تھا بڑھ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور نکاح بھی کس سے ہوتا ہے ادھیر اوبر کے پچاس ساٹھ سال کے بڑے کے ساتھ کیا یہ ادھیا ہے نہیں بھائیو یہ وہی سکھ قوم ہے جس نے بھارت ورش کو زندہ رکھنے کے لیے بھارت واسیوں کو زندہ رکھنے کے لیے کئی شہادتیں دی گروہ مہاراج کے چار صحاب زاتے بھی شہید ہو گئے اسی بے کئی گروہوں نے اپنی جانے گوائی کشت سہے پرتاڑنا سہی کئی بندوں نے اپنی جانے گوائی اسی انسانیت کی لکشا کرتے کے لیے سکھ قوم کو پیدا کیا گیا ہندو کی معنوطہ کی لکشا کرنے کے لیے اور اس ریلیچن میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں سب سے موڈن ریلیچن ہے سکھیزم کیونکہ سکھیزم ایک چار پانچ سو سال پرانا ریلیچن ہے سب سے موڈن جس میں کہ ہر دھرم کے گرنٹ کا کوئی نہ کوئی اچھا پہٹ اس میں ڈھالا گیا ہے اب دیکھئے نا گرودیو نے سب سے پہلا شبد جو ہمارے گرنٹوں میں لکھا کتنا خوبصورت ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجا کون پلے کو مندے کون پلے کو مندے اور انہیں سکھوں کے پریواروں کو اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے بچیوں کے ایسے کڈنیپ کر کے اب کشمیر میں زبردستی جبرند شاہدی کروا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا پروٹیسٹ ایک دم سہی ہے بیٹی منمید کور کے ساتھ جس طرح کا وادسہ گھوا یہ بہت ہی ہمارے لیے سب کی لیے چنتہ کا وشاہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری تین بیٹیوں کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹ چکی ہیں کل کا وشاہ ہے ایک ایجڈ آدمی جو ہے ہماری ایک بالک بچی کے ساتھ شادی کر کے اور جبران گن پوائنٹ پر اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کی شادی کر کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے ماں باپ بار کھڑے ہیں پولیس ماں باپ تک کو پاس نہیں آنے دیتی لیکن جب ہم لوگوں کے لوگوں یہاں پر پروٹیسٹ شروع ہوئے کوٹ کو رات کو تک گھیرے رکھا تو رات کو ساڑھے دس بجے پولیس مجبور ہوئی بچے کو واپس کرنے کو لیکن یہ جو وشہ ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے یہ روج کا وشہ بنتا جا رہا ہے اور کل لوگوں کے جو فون داکارت ہے یہاں تک ان کا کہنا تھا کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم یہ گھاٹی چھوڑنے کو مجبور ہو گئے جس طرح کے ہمارے حالات بنایا جا رہے ہیں اس لیے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں ابھی گورنر صاحب سے بھی ملیں گے ہم نے ان سے بھی آگرہ کیا ہے ہم کے اندر سرکار کو بھی آگرہ کرتے ہیں کہ جو انٹر میریجیس ہیں ان کے اوپر جو قانون ہے اس کو لاغو کیا جائے تاکہ اس طرح کی گھٹناوں کے اوپر روک لگائی جا سکے یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا جو جبرن دھرمانتر کرنے کا ویروت کیا ہے ایک قانون ہے یوپی اور ایمپی میں وہ یہاں بھی لاغو ہونا چاہیے اور یہاں کیا میں بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون تو پورے بھارت ورش میں ہونا چاہیے سٹیٹ وائس نہیں ہونا چاہیے یہ اکیلے ایک سٹیٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے پورے دیش کا سبجیکٹ ہے ایک کمیرتی کے ساتھ ایسا نائے کیوں ذرا سوچئے مجھے لگتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے آپ کو اگر میرا کہنا صحیح لگتا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے بہت سیریوس میٹر ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ابھی سے روک نہ لگی تو اس کا کوئی انت نہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے سٹیپس لینے میں بہت دیر کرتے اور کوئی نہ کوئی روز انوسینٹ ہماری چھوٹی بچی اٹھائی جائے اور چپرن دربان ترکی جائے اور نکاح کر دیا جائے اس کی آنکھوں میں سوچئے کیا کیا سپنے ہوئے اس کے بھوشے کے سپنے کیا یہ صحیح ہے سوچئے اگر ضرور